جتنے عاشقان رسول ہیں وہ تجہیز و تکفین کی گھر بیٹھے تربیت حاصل کر سکے اور اس کا ذریعہ تجہیز و تکفین کی ویب سائٹ کے ساتھ مابستہ ہونا ہے اس ویب سائٹ میں کہا ہے آئیے سنتے ہیں سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سب سے پہلے تو آپ ہمیں ویب ایڈریس بتائیے اور اس میں کیا ہے اس کا تعروفی بیان کیجئے اس کا ویب ایڈریس ہے تجہیز و تکفین ڈاوٹ دعوت اسلامی ڈاوٹ نیٹ اس ویب سائٹ پر آنے والے کو کیا کیا چیز ملے گی نمازی جنازہ اور دیگر معاملات کے حوالے سے کافی ڈیٹا جو ہے وہ میسر ہے جیسے کہ کفن کا بیان تو جب آپ کفن کے بیان پر جائیں گے تو اس میں مرد کا مسنون کفن عورت کا مسنون کفن پھر کفن کی مکمل اس میں تفصیل دی ہوئی جو آپ آسانی سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد غسل میت کا طریقہ یہ بھی جو ہے ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موت آنے کا بیان اس وقت ہمیں کیا کیا کہنا چاہیے اس کی ڈیٹیل بھی اس کے اندر موجود ہے کیا دعائیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے ہیں کیا احتیاطیں کہنی چاہیے ہیں اور اس کے مختلف مسائل بھی اس میں شامل ہیں اسی طریقے سے غسل میت کا طریقہ تو وہ بھی اس میں مکمل تحریر کی صورت میں موجود ہیں میت کو نعلانے وغیرہ کی فضیلت غسل میت کا طریقہ اس کے متعلقہ مسائل وغیرہ اس میں ٹیکس کی صورت میں موجود ہیں اسی طریقے سے نماز جنازہ نماز جنازہ کے بھی اس میں مسائل اور تفصیل جو ہے موجود ہے نماز جنازہ کا بیان ہے نماز جنازہ کی دعا ہے پورا طریقہ اس میں موجود ہے یعنی مدنی چینل کے ناظرین آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ساری چیزیں ٹیکس میں ہوں تو کتابوں کے اندر یہ مسائل مل جاتے ہیں جیسے بہارِ شریعت فتاوہ رضا بچہ وغیرہ میں تو آپ کو ٹیکس فارمیٹ کے اندر تحریری صورت کے اندر بھی اس ویب سائٹ پر یہ مدنی پھول مل جائیں گے کیونکہ ایک چیز سننی فوراں یاد نہیں رہ پاتی اس کی آپ یاد دہانی کرنا چاہتے ہیں کوئی دعا آپ نے سنی تھی اب آپ یاد کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس دعا کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے آسانی یہ ہے کہ آپ کی ویب ایڈرس یاد رکھیں یہاں پر آئیں گے تو جو چیز آپ نے ویڈیو میں دیکھی اس کا ٹیکس فارمیٹ اس کی تحریری صورت آپ پا سکیں گے اور اس کی یہ تفصیل ہے تجہیز و تکفین موت آنے کا بیان غسنِ میت کا طریقہ کفن کا بیان نمازِ جنازہ کا طریقہ قبر و دفن کا بیان بعد نمازِ جنازہ تدفین فاتحہ کا طریقہ تو یہ مدنی پھول آپ کو مل سکیں گے اچھا آپ ٹیکس فارمیٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو یہ جو آپ کے تحریری مدنی پھول ہیں صرف یہ ہیں یا تحریری بھی اور چیز اس ویب سائٹ پر موجود ہیں جی ہاں اس میں تحریری کافی چیزیں موجود ہیں جس طریقے سے آیادت کے مدنی پھول اسی طریقے سے ہمارے پاس تازیت کے مدنی پھول یعنی ظاہر ہے اسلامی بھائی جب کسی کے گھر تازیت کے لیے جاتے ہیں تو اس ٹم کیا کیا احتیاطی کئی نہیں چاہیے اور کیا اس کا طریقے گار ہے یہ بھی ہمارے پاس مدنی پھولوں کی صورت میں موجود ہے یعنی مدنی چینل کے ناظرین موت سے پہلے اعادت اور موت کے بعد تازیت ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو صرف موت اور قبر و دفن کا بیان ہی نہیں ملے گا بلکہ اس سے پہلی کیا کرنا ہے موت کے وقت کیا کرنا ہے انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے اور بعد انتقال کیا کرنا ہے یہ بھی آپ تحریری صورت میں حاصل کر سکیں گے یہ ہمارے پاس اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی موجود ہے جیسے کہ آپ کو دکھاتے ہیں اسلامی بہنوں کے حوالے سے غسلِ میت کے مدنی پھول یعنی ایسی چیزیں جو اسلامی بہنوں سے ریٹیڈ ہوتی ہیں تو وہ بھی مدنی پھول ان کو مل جائیں گے تو یہ کیا صرف آپ کے پاس اردو زبان میں ہی ساری چیزیں موجود ہیں جی نہیں یہ ہمارے پاس اردو زبان کے ساتھ ساتھ رومن اور انگلش میں بھی ہیں اور اس میں ہمارے پاس جیسے عذابِ قبر سے حفاظت کی جو دعا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے ٹیکس کی صورت میں انگلش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش میں ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹیکس فارمٹ میں ہم نے دیا ہے یہ محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس جو دعوتِ اسلامی کے ذمہ داران ہیں تحجیز و تکفین کے حوالے سے ان کے لیے جو مدنی مرکس کی طرف سے مدنی پھول عطا ہوئے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں اے انسان ایک دن مائنا ہے آخر موت ہے کہ چھبیس حرف کی نسبت سے مجلس تحجیز و تکفین کے چھبیس مدنی پھول بھی آیا چھبیس مدنی پھول بھی گئے آپ کو اسی طریقے سے ذمہ داران کے جو کار کردگی فارمز ہیں وہ بھی ہماری ویب سیٹ پر موجود ہیں ذمہ داران کے لیے بہت سمجھ لیں یہ معامل مواد ہے ایکسل فارمیٹ میں بھی اس میں موجود ہے اور پی ڈی ای فارمیٹ میں بھی موجود ہے دیکھیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے حوالے سے بھی مدنی پھول دے دیا گیا کار کردگی فارم اس جگہ پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور جب ہم تجہیز و تکفین کی طرف آ رہے ہیں تو ہم نے تجہیز و تکفین کے حوالے سے ایک یہ مدنی پھول آپ کو مل گئے کہ آپ کو سیکھنا ہے تو اور جو ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں انہوں نے اس پر کام کرنا ہے اس مدنی کام کو آگے لے کر جانا ہے تو ان کی مدد کے لیے فارمز وغیرہ بھی موجود ہیں اور کار کردگی کا دعوت اسلامی میں ایک نظام باقاعدہ ایک شعبہ ہے اور لازمی بات ہے پوچھ گج جو ہے وہ کسی کام کی بہتری اور ترقی کا سبب بنتی ہے اور اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ کار کردگی فارم بھی ہے جی مزید مدران ہمارے تجیز تکفین کے مکاتب لگاتے ہیں اجتماعات میں اور دیگر تربیتی اجتماعات وغیرہ میں تو وہ جو بینر ہے وہ بھی ہم نے ویب سیٹ پر دے دیا ہے تاکہ اسلامی بھائی اس کو سیف کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے مکاتب کی ترقیبے بنے یہ تو آپ نے کچھ ایسی باتیں بیان کی جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے جی اسی طریقے سے جو نارمل یوزر ہیں ان کے لیے ہم سلائٹس بینرز لگاتے ہیں یعنی ویب سائٹ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی تشہیر کے لیے ان کو ڈیزائن کر کے ہم یہ بینر لگواتے ہیں جیسے تجیزو تکفین کورس ہے تو اس بینر پر کلک کہنے سے تجیزو تکفین کورس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا جیسے یہ اوپن ہو گیا اسی طریقے سے مزید بینر جو ہیں اندھیری قبر یعنی امیرہ لسنت دامت برگات و معلیہ کا سنت اوپرا بیان ہے یہ اس کے اندر موجود ہے یعنی اب آپ ہمیں ٹیکس فورمٹ سے تحریر سے ویڈیو کی طرف لے کر آ چکے جی تو آپ نے ویڈیو کے اندر یہ چیز بیان کی کہ بینرز میں سے جو چیز آپ کلک کریں گے وہاں چلے جائیں گے تو اب ہمیں اوورال بتائیے کہ آپ کے پاس میڈیا لائبریری میں کیا کیا چیز ہیں جی میڈیا لائبریری میں ہمارے پاس سپیچیز ہیں یعنی سنت اوپرے بیانات ہیں جو قبر و آخرت کی یاد دلاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو بیان ہیں اس کے اندر موجود ہیں یعنی قبر و آخرت کی تیاری لازمی بات ہے تجہید و تقفیم اس کام کو کرنے والے کے لیے مددگار ذریعہ ہے کہ اس کو قبر کی آخرت کی موت کی یاد ہو تو اسی موضوع سے تعلق رکھنے والے ڈبل گیارہ بیانات آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھیں گے اور یہ ابھی جو آپ کو فگر بیان کیا جا رہا ہے یہ کوئی حد بھی نہیں ہے اور لازمی بات ہے جو ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ آہستہ 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 اس سے ریلیٹڈ جو جو چیزیں ملتی جاتی ہیں اور اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کچھ کم بھی ہو جاتی ہیں بارحال یہ آپ سننو تو بھرے بیانات بھی ہماری ویب سائٹ پر ڈاؤنڈوڈ کر سکیں گے سن سکیں گے اسی طریقے سے مدنی مذاکرے امیر علیہ السنت دامت برکات و مالیہ کے جو مدنی پھول تحجیز و تکفین کے حوالے سے ہیں وہ بھی اس ویب سائٹ میں موجود ہیں اور اس پر مزید کام جاری ہے اسی طریقے سے مدنی گلدستے جس میں دیگر مبلغین کے بھی مدنی گلدستے موجود ہیں اس پر بھی کام جاری ہے قبر و آخرت آخرت اور موت کے حوالے سے جو سلسلے ہیں وہ بھی اس میں دالنے کی کوشش کی گئی ہے اسی طریقے سے فرض علوم کورس یعنی قبر اور برزق کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمیں کیا علم ہونا چاہیے وہ بھی اس میں موجود ہیں ضروری عقائد کا سیکھنا بھی فرض ہے تو ہماری ویب سائٹ پر آ کر اس موضوع سے ریلیٹڈ جو عقائد ہیں وہ بھی آپ کو سکھائے جائیں گے تاکہ اسلامی نظریات کی ہمیں معلومات ہو اور ہم اسی معلومات کو آگے ڈیلیور کریں اور اپنے بچوں کی اپنے گھر پہ بھی اپنے جاننے والوں کی بھی تربیت کا سامان کریں ماشاءاللہ مزید اسی طریقے سے غسلِ میت اور کفن دفن کے مختصر مسائل جو ہیں وہ علماء اہلِ سنت کی زبانی بھی اس میں موجود ہیں مزید یہ ہے کہ جو کلام ہوتے ہیں جو موت کی یاد دلاتے ہیں قبر و آخرت کے حوالے سے ہوتے ہیں مولا جات وغیرہ بھی بعض وقت اس کا سبب بنتی ہے تو یعنی آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو ایک طرف اس ویب سائٹ کے ذریعے سیکھنے کے مدنی پھول ملیں گے دوسری طرف اس کام کو کرنے کے ایک تنظیمِ انداز بھی آپ کو مل سکے گا ساتھ ہی ساتھ قبر و آخرت کی تیاری اور اس کی سوچ رکھنے اور بنانے کے لیے معاون مدنی پھول بھی حاصل ہو سکیں گے مزید کنٹینیو کیجئے اس میں اسی طریقے سے بخص کا ایک ہم نے آپشن رکھا ہے جس میں قبر و آخرت کے حوالے سے اور تحجیز و تکفین کے حوالے سے نمازِ جنازہ کے حوالے سے فاتحہ کے حوالے سے قیامت کے حوالے سے وسیعت کے حوالے سے اس میں بکس رکھی گئی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹس بکس اس میں رکھی گئی ہیں اور اس میں ابھی مزید اپ ڈیٹ انشاءاللہ عزت و جل ہوتی رہی گی اور اس کے اندر مدنی بہاروں کیا بھی رسالہ ہے قبر کھل گئی کیا ہوا یہ بھی دیکھئیے دعوت اسلامی والوں پر کیسی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں کیسے کیسے مدنی بہارے آ جاتی ہیں تو آپ یہ مدنی بہارے بھی ہماری اس ویب سائٹ پر دیکھ سکیں گے کہ دعوت اسلامی والوں پر اللہ رب العالمین کا کیسا کرم ہے اور زیادہ تفصیل چاہیے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ مدنی بہاروں کو بھی وزٹ کر لیجئے آگے چلیے اسی طریقے سے کچھ ایمیجز کے بھی ہم نے اس میں فولڈر گیلری کی صورت میں رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلام اللہ کے آٹھ حرف کی نزبت سے متفرق آٹھ مدنی پھول قرآن پاک کی تلاوت تازیت والے گھر میں بھی ہوتی ہے میت والے گھر میں بھی ہوتی ہے قبرستان میں بھی ہوتی ہے ہمیں یہ تلاوت کرتے وقت کن باتوں کی احتیاط کہنی چاہیے یہ مدنی پھولیس میں موجود ہیں یعنی آپ لازمی باتیں تیجہ چالیسوہ برسی وغیرہ اس کی ترقیب ہوتی ہے تو اس میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جاتا ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے بھی مدنی پھول حاصل کر سکیں گے قبرستان جانا ہے تو قبرستان جانے کے مدنی پھول حاصل کر سکیں گے تو انشاءاللہ سو وجل آپ تجہیز و تکفین اور اس کے قریب قریب کے بہت سارے مدنی پھول یہ دعویٰ تو نہیں کہ ہم آپ کو ساری ہی چیزیں دے جائیں لیکن اس کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو ایک احاطہ کر کر بہت ساری چیزیں یا اکثر چیزیں جو اس سے تعلق رکھنے والی ہیں اس کو پہنچانے کی کوشش ہو گھر بیٹھے بیٹھے آپ تجہیز و تکفین سیکھ سکتے ہیں اور اس سے متعلقہ مدنی پھولوں کا علم بھی حاصل کر سکیں گے مزید کیا دکھائیں گے آپ جی اسی طریقے سے اس میں مدنی نیتیں اس میں بھی جیسے قرآن پاک کی بھی بات ہوئی تو تلاوت قرآن سے پہلے ہماری کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے وہ بھی اس میں مختصر لکھی گئی ہیں ثواب بڑھانی کے نسخے سے تازیت کی نیجتیں عیادت کی نیجتیں بہت سارے بدلی پھول انشاء اللہ عز و جل آپ یہاں پائیں گے مختلف نیوز لیٹرز ہم نے رکھے ہیں جس میں مختلف شوشل میڈیا پر شیرنگ کرنے کے لیے اس میں ہم نے مدنی پھول لگائے ہیں جو یوزر جو ہیں ان کو اپنے پاس رکھ کر شیر کر سکتے ہیں جیسے یہ ایک تصویر ہے کفن کی واپسی اس میں پورا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے تو شوشل میڈیا کے حوالے سے کافی کارامات ہیں اسی طریقے سے مزید اس میں اور موجود ہیں ماں باپ کی قبریں اگر بیچ قبرستان میں ہوں تو کیا کہنا چاہیے اسی طریقے سے قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت قائنے کے بارے میں اس میں مدنی پھول موجود ہیں فتاوہ رضبجہ کے سوال جواب آگیا جی 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 اسی طریقے سے مزار پر چادر چڑھانے کے حوالے سے قمد بنانا قبروں کو مٹا ہوا ہے تو وہاں راستہ بنانا پرانی قبر میں اہنڈیا نظر آئیں تو کیا ہوگا فتاوہ رضبجہ کے مدنی پھول بھی آگئے آپ کے پاس آپ کے پاس بہار شریعت کے مدنی پھول آگئے احادیث بھی آگئی بلکہ واقعات بھی آپ کو انشاء اللہ عز و جل دلچسپ واقعات اس ویب سائٹ پر حاصل ہو سکیں گے اس کے ذریعے نیکی کی دعوت دیجئے نورمل ہی ہمارے یہاں موبائل یوزر تو ہوتے ہی ہیں اور موبائل یوزر ایسے چیزیں بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے شیئر کریں تو آپ کے شیئرنگ کے لیے بھی ساری چیزیں یہاں پر تیار ہیں یعنی بہت ساری چیزیں آپ کے لیے تیار کی ہوئی ہیں آپ اس کو شیئر کریں اس کے ذریعے نیکی کی دعوت حاصل کریں اس کو پڑھیں بھی انشاء اللہ عز و جل آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا اللہ تعالی آپ کو ہمیں علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے جی مزید جی اسی طریقے سے ہم نے خوبصورت تصویروں کی صورت میں نماز جنازہ کی دعا جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ خوبصورت ایک پیج میں رکھی ہے تاکہ اس کو ہر کوئی جو ہے آسانی سے پڑھ سکے ماشا اللہ شیئر بھی ہو سکے گی اور اس کے علاوہ باقی اور بھی کسی موقع پر یہ کام آسکتے ہیں بالک مرد باورت کے جنازے کی دعا اسی طریقے سے نابالک کی دعا بھی اس میں موجود ہے اسی طرح سے عذاب کبر سے حفاظت کی دعا بھی اس میں موجود ہے ماشا اللہ آپ یہ اپنے عزیز و عقاری کو بھی بھیج سکتے ہیں قیامت تک کے لئے عذاب سے حفاظت ماشا اللہ یہ بھی اس میں موجود ہے مختلف کمپیٹرز میں والپیپرز لگانے کا رجحان ہوتا ہے ہر ایک میں تو اس کے لئے ہم نے موت کی یاد دلانے والے والپیپرز اس میں رکھے ہیں آپ کے لئے تاکہ آپ لوگ اپنے کمپیٹرز کی سکرین پر بھی موت کو یاد کر سکیں قبر کی موت کی یاد رہے اور اس کام کو کرنے کی بھی ہمیں گویا ترغیب ملتی رہے مزید آپ کے پاس والپیپرز بھی ہیں مدری پول بھی دکھائے آپ نے میڈیا میں بھی دکھائے بیانات دکھائے مدری اذاکروں کا دکھائے آپ نے اور ہمارا یہ تحجیز و تکفین کے کچھ کورس وغیرہ کبھی کچھ دکھائیں گے آپ یا نہیں جی جی الحمدللہ زوجل ویب سائٹ پر تحجیز و تکفین کا کورس بھی موجود ہے ماشا اللہ یعنی یہی کورس جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ویب سائٹ پر دیکھ سکیں گے یا آپ نے نو انسو کے اندر جو کورس دیکھا ہوگا یہ آپ ہماری ویب سائٹ میں سندہ سے دیکھ سکیں گے ای پی وائز آپ کو یہاں مل جائے گا تحجیز و تکفین کے تربیتی اجتماعات بھی ہوتے رہتے ہیں تو ہم نے اس میں تربیتی اجتماع بھی رکھا ہے جس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور اپنے پاس محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کو بار بار دیکھ کر ہمیں ہماری تربیت ہوتی رہے اور یہ بھی یاد رہے کہ تجیز و تکفین کا یہ تربیتی اجتماعات آپ سب ٹائٹل دیکھ سکیں گے اور ان عاشقان رسول کے لیے جن کو اردو صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتی تو وہ یہ دیکھ سکیں گے یعنی آپ ہمارا سلسلہ اجتماعات اردو میں جاری ہے تو وہ اسلامی بھائی جو خود اردو جانتے ہیں اور ایسے ان کے واقفکار ہیں جو اردو نہیں جانتے تب بھی آپ تجیز و تکفین کے لیے یہ ہماری ویب شائٹ پر لے کر آئیں آپ کو کئی مداری پھول انگلیش پر بھی ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارا یہ پورا تجیز و تکفین کا تربیتی اجتماعات انگلیش سب ٹائٹلنگ کے ساتھ دیکھ سکیں یہ یاد رکھیں کہ جو بھی شرعی مسائل ہوں وہ دارو لفتہ حالی سننس سے سمجھ لیے جائیں جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیدا ہو آپ کیا آپ غسل مہیت کرتے ہیں اور آپ کو کوئی چیز بات سمجھ نہیں ہو تو برائے کرم آپ دارو لفتہ حالی سننس سے رابطہ کریں اور جیسی رہنمائی دی جائے اس کے مطابق آپ ترکیب فرمائیں مداری شینل دیکھتے رہیے مداری مذاکروں کو معامل بنائیے غیبت کے غلاب جان جاری رہے گی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل